ہیلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ کہنے والے سلمان کو بگ باس سیزن سکسٹین ہوس کرنے کے لیے مل رہا ہے پورے ایک ہزار کروڑ جی یہ خبر سن کر وہ سلمان بھی ایسے ہی احران تھے تب ہی تو بری پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی فیس اس کی ون فورت بھی نہیں ہے حالانکہ بھائی جان کو جتنا دکھ اپنی فیس کو کم ہونے نہیں تھا اس سے زیادہ وہ اس بات سے پریشان تھے کہ انکم ٹیکس والے سب دیکھ رہے ہیں اور کہیں وہ ان کے گھر نہ پہنچ جائیں آئے یہ سٹار ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے ہے نا اور اس بات کو عبدالرازک سے بہتر کون جان سکتا ہے جو اپنی بولی سی صورت اور آنکھوں میں مستی لیے تزاکستان سے سیدھا بگ باس کے گھر میں لینڈ ہوئے ہیں اور ان کی کیوٹنیس تو دیکھو بگ باس پریمیر پر انہوں نے ممبئی کا بڑا پاؤ کو ہی کہہ ڈالا اب دیکھنا تو بس یہ ہے کہ ان کی اس کیوٹنیس کا بگ باس نے کیا پرائیس ٹیک لگایا ہے اتنا ہی نہیں کیا پچھلے سیزن کے کنٹسٹینٹ سے آئی ایس پہ پانے کا خطاب اس سیزن کے سکسٹین کنٹسٹینٹ میں کوئی چھین پایا ہے یا نہیں اگر آپ کو بھی ان سوالوں کے جواب جاننے کا انتظار ہے تو بینہ کچھ دیری کیے لیٹس بگین نمبر وان سنبول توقیر خان بس یہ یہ سٹار پلس کی عادش بہورانی سنبول توقیر خان جو ایملی ٹی وی سیریل سے انڈین آڈینس کے دلوں میں گھر کر گئیں اور پھر اپنے فیم سے بگ باس کے پر جیسے کسی پتھر کو مورد بننے کے لیے چھینی ہتوڑے کی مار جیلنی پڑتی ہے ویسے ہی انہوں نے بھی کامیابی کے سفر میں بہت سفر کیا ہے مطلب انہوں نے بڑی چھوٹی عمر سے ہی چائلڈ ایکٹریز سونی ٹی وی سیریل چندر گفت موریس سے شروعات کی تھی جس کے بعد یہ جو دھا اکبر واریس اور اشاروں اشاروں میں جیسے کئی ٹی وی سیریلز میں نظر آئیں انہوں نے بولیوڈ انڈسٹری میں آرٹیکل 15 مووی سے ڈیبیو کر لیا لیکن ایزا لیڈک انہیں لوگوں نے 2020 میں ایملی بننے پر پیار دیا پر اپنے لمبے سٹرگل کے باوجود اگر ایملی کی عمر کی بات کریں تو یہ صرف 19 سال کی ہیں جی ہاں اور اب آپ کو ایسے چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ کو شو میں بلایا ہے تو افکوس یہ بگ باؤس کو ہلکے میں نہیں پڑی ہوں گی اسی لیے تو سنبول شو کی دہ ینگیس کنٹرسٹینڈ ویچ سو مچ ایکسپریینس ہونے کی وجہ سے پر ویگ کے بارہ لاکھ چارج کر رہی ہیں ویچ میک ہر ہائیس پیڈ کنٹرسٹینڈ اور بگ باؤس کیونکہ پچھلی بار بگ باؤس 15 میں دہ ہائیس پیڈ کنٹرسٹینڈ جائے بھانوشالی کو بھی صرف 11 لاکھ ملے تھے نمبر ٹو ٹینہ دتہ ہاں ٹینہ اور تنیشہ دتہ کو بگ باؤس اپنے گھر پچھلے 6-7 سال سے بلا رہے تھے وہ بات اور ہے کہ یہ کبھی ان کے گھر جانے کو مانی نہیں لیکن فائنلی اس سال انہوں نے یہ توفانی قدم اٹھا لیا اللہ ٹینہ کے اس توفانی قدم سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب انہیں شو پر آنا نہیں تھا تو بگ باؤس انہیں انویٹیشن پر انویٹیشن کیوں بیچ رہے تھے ویل فیم کے جلتے وہ فیم جو انہیں کلز کے اتران ٹی وی سٹیریل میں اچھا کا رول پلے کرنے سے ملی تھی اور بھلے ہی وہ شوڑ 2015 میں ختم ہو گیا ہے پر ان کے لیے لوگوں کا پیار ابھی بھی برقرار ہے تب ہی تو دس سے زیادہ ٹی وی شوز اور پانچ موویز کر چکی اس ایکٹریس کے فیم کو آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں انسٹیگرام پر ان کے 2.9 ملین فالوورز ہیں اور ٹویٹر پر 40 کے اور جب ان کے اتنے چرچے ہیں تو افکوس بگ باؤس کو انہیں پر اپیسوڈ 8 سے 9 لاکھ دینے ہی تھے جو ان کے 8 ملین ڈالر نیٹ ورد کو آنے والے ٹائم میں اور بڑھائے گا کیونکہ اگر ہم پر ڈے کے منموم اماؤنٹ بھی پکڑ لیں تو وہ پر ڈے 1 لاکھ سے زیادہ کمانے والی ہیں اب جیسا کہ ہم پورے ویڈیو میں دیکھی رہے ہیں کہ یہ ایک زمانے کے ستارے اب بگ باؤس میں جا کر پیسہ کمان رہے ہیں لیکن وہ بھی جگڑے کر گے بٹ آپ کا فیکٹ بھائی آپ کو ان کے جتنے پیسے کمانے کا اور اپنے لائف کو سیٹ کرنے کے لیے لے کر آیا ہے ری لیول بھائی ان اکیڈمی یہاں پر آپ کے لیے پیشن ڈھونڈنا یا پھر کرنٹ جاب بدل کر نئے جاب ڈھونڈنا آسان ہے فر ایکزمپل شبم ساگر کو ہی دیکھ لو پہلے وہ انجینئر کے بعد ایک سال نوکری کر UPSC کلیر کرنے کا ڈھان لیا تھا جس کی بہتا عالت انہوں نے جاب چھوڑ دی بٹ اپنے فری ٹائم میں انہوں نے پرو ریسلنگ میکزین سٹارٹ کی جس کی وجہ سے ان کو ریالائز ہوا کہ ان کا اصلی پیشن تو یہاں ہے جگہ پر اب تک 1300 سے بھی زیادہ کینڈیڈیٹس اپنی من پسندیدہ جوب ان ایچ آر سیلز بزنیس اینالیٹکس جیسے اور گیارہ فیلڈ میں حاصل کر چکے ہیں جس لندہ سکل گیب دہ تیس اور گیر یو دریم جوب مطلب اگر آپ ایک کورس چوز کرتے ہو اور بدلے میں 14 ڈیس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ you are not fit for this then you will get full refund no question asked جیو ایر تیل تاٹا سویگی جیسے 800 پلس کمپنیز ہائر کر رہی ہیں اور اب تک 80 کروڑ ورث جوبز دلا بھی چکا ہے اور اب تو ری لیویل کے کورسز موبائل پر بھی ایویلیویل ہیں لرن اینی ٹائم اینی ویر تو رکے کیا ہو ابھی چیک آؤٹ کرو ری لیویل بھائی ان اکیڈمی کو پھر بھلے آپ کو جوب چینج کرنا ہو یا پھر فریشر ہو and now coming back to the topic نمبر 3 ساجد خان فرا خان جن کی بہن ہے ویگ پہ کی وجہ ان کی پھوٹی قسمت ہے نائی مظلو آپ دیکھو انہوں نے ڈرنا ضروری ہے 2006 مووی سے ایز ای ڈریکٹر بولی ووڈ میں ڈیبیو تو کیا لیکن آگے چل کر انہوں نے جو پکچرز بنائیں آئی مین بگاڑیں انہیں دیکھنے کوئی نہیں پہنچا اور پھر جب انڈیا میں می ٹو مومنٹ کی لہر دوڑی اور ان کی فیمیل کلیکس نے ان پر سیکچول مس کنڈک کا ایکوزیشن لگایا تو دا انڈین فلم اور ٹیلی ویژن ڈیریکٹر اسوسیشن نے انہیں پکچر ڈائریکٹنگ سے فرصت دے دی اور اب اسی فرصت سے فرصت میں باہر آنے کے لیے انہوں نے بگ باس کو اپنا آخری راستہ بنا لیا ہے پر یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی کانٹروورشنل پرسن کو شو پر لاکر اس کی کانٹروورسی پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے نام اس سے پہلے بنتی چور سوامی اوم راجہ چودری اور ہندوستانی بھاو جیسے کئی لوگ اس شو پر آ چکے ہیں اسی لیے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ان کی ایمیج بگ باس پر کلین ہوتی ہے یا یہ اپنی ڈرڈی لانڈری لے کر کسی اور یرڈی شو کے چکر لگانے پہنچیں گے نمبر فور نمبرت کور احلوالیا اب بات کرتے ہیں بگ باس کے گھر میں گھستے ہی کیپٹن کی گھڑی پر بیٹھنے والی نمبرت کور احلوالیا کی وہ کنڈرسٹین جسے ٹی وی آڈینس چھوٹی سردارنی کے نام سے جانتی ہے اور بگ باس کے گھر میں تین مہینے تک قید رہنے کے لیے وہ چھوٹے پردے کی ان بڑی اداکارہ کو دینے والے ہیں ساڑھے ساتھ سے آٹھ لاک وہ بھی ہر ہفتے نمبرت کی مانے تو وہ شو کے لیے بہت ایکسائیٹڈ ہیں وہ بگ باس کے گھر کو ایک اپورشنٹی کے طور پر دیکھتی ہیں جو انہیں لارجر آڈینس تک پہنچانے کا پلیٹفارم لگتا ہے اور اس پلیٹفارم پر آنے کا ان کا مقصد صاف ہے وہ ٹی وی آڈینس کو اپنی اصلی شخصیت دکھا کر ان کا اور بھی پیار پانا چاہتی ہیں ساتھ ہی پہلے سے کوالیفائیڈ لایر رہ چکی نمبرت کا بگ باس کے گھر چانے اور اپنی جرنی دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کو انسپائر کر سکیں ان کے مطابق اگر وہ اس دیش کے یوٹ کو اپنی جرنی سے انسپائر کر پاتی ہیں تو ایس ای لائر ایکٹر اینڈ ایس ای ہیومینیٹیرین وہ اپنے جاب کو فلفل سمجھیں گی نمبر فائیو انکت گپتہ پلس پریانکا چودری میں نے پیار کیا میں ڈائیلاغ مونیش ویل نے سلمان کو ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے اور اب بگ بوز سکسٹین میں یہ ڈائیلاغ سلمان نے انکت گپتہ اور پریانکا چودری کو چپکایا ہے وائی ویل ایس وی نو انکت اور پریانکا دونوں کو اپشورٹی کی کلاس میں ہنڈرڈ لانے کا موقع اور بگ بوز کے گھر جانے کا موقع کلس ٹی وی سیریل خوڑاریاں نے دیا جہاں ان کے ریل جوڑی کی کیمسٹری لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ بگ بوز پر ان کی ایک ساتھ انٹری والی خبر سنتے ہی لوگوں کو لگنے لگا کہ کہیں یہ ریل لائف کپل تو نہیں ہے بس اسی لیے ان کی انٹری پر سلمان نے بھی ان سے پوچھ لیا کہ یہ کہیں ریل کپل تو نہیں پر اس ٹو بی اور نوٹ ٹو بی کپل کو بگ بوز پیچیک پر نظر ڈالیں تو ان دونوں ہی کنٹرسٹینڈ کو پر ویگ 5 سے 6 لاکھ ملنے والے ہیں حالانکہ ان کے گیم پلے کی بات کریں تو انکیٹ شو میں اپنے سٹینڈ کو لے کر کافی زیادہ شانت اور پریانکہ اتنی زیادہ لاؤڈ ہیں جس وجہ سے کنٹرسٹینڈ شالینی بھنوٹ نے ایک طرح سے انکیٹ کو پریانکہ کا چمچہ تک کہہ دیا ہے اب یہ انکیٹ کا گیم پلے ہے یا وہ سچ میں ایسے ہی ہیں یہ تو بگ بوز سکسٹین کے آنے والے اپیسوڈز میں پتہ ہی چل جائے گا نمبر سیکس مانیا سینگ نوون ہیز ایور اچیوڈ گریٹنیس ویڈاوٹ ڈریمز اور بس اپنے ہی تو تھے بگ بوز سکسٹین کی اگلی کنٹرسٹین مانیا سینگ کے پاس جب وہ چودہ سال کی عمر میں اپنے گھر سے باگ کر مومبئی چلی آئی تھی اس بات کی پرواہ کیے بینا کہ نہ ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ آئے اور نہ ہی دو وقت کی روٹی کے لیے پیسے کچھ ہے تو بس ان کے بڑے بڑے سے سپنے اور شاید ان کے ان سپنوں کی چمک ان کے ماتا پتہ کو بھی نظر آئی تھی اسی لئے اپنی چھوٹی سی اس بیٹی کو اپنے گھر واپس لے جانے کے بجائے وہ مومبئی شفٹ ہو گئے جہاں مانیا کے پتہ نے مومبئی کی سڑکوں پر آٹو رکشہ چلا کر زندگی گزارنے کی جدو جہد شروع کی اور مانیا نے چھوٹے موٹے کام کر کے پر اس سب کے بیچ انہوں نے کبھی اپنی ہمت محنت اور جنون کو کم نہیں ہونے دیا تب ہی تو وہ مس انڈیا 2020 کی رنر اپ بھی بن پائیں حالانکہ ان کے حالاتوں میں زیادہ بدلاؤ نہیں ہوا مانیا کے مطابق مس انڈیا کے رنر اپ کا خطاب جیتنے کے باوجود انہیں دو سال میں صرف ایک کمیشل آفر ہوئی لوگ آج بھی ان کے کامپلیکشن اور انگلیش کی وجہ سے ریجیک کر دیتے ہیں اسی لیے وہ بگ باس میں پیسے اور فیم کے لیے جا رہی ہیں تاکہ ان کا اسٹرگل ختم ہو جس کی شروعات بولے تو یہ 6 سے 7 لاکھ پر ویک اور بگ باس سکسٹین لے کر کر چکی ہیں نمبر سیوین عبدالروزیک یہ ہے بڑے بھائی جان اور یہ ہے چھتا بھائی جان آپ کو جلدی بھائی جان کے ساتھ کسی کا بھائی کسی کی جان مووی میں نظر آئیں گے پر اگر آپ انہیں اس روپ میں پہچان نہیں پائے تو یہ دیکھ کر تو ضرور پہچان جاؤگے پہچانیں عبدالروزیک بگ باس سکسٹین کے فرسٹ کنفرم کنٹسٹینٹ ہے جو تجاکستان کے چانے مانے پوفارمر ہیں اور باقی کنٹسٹینٹ کی طرح ان کے فیم نے انہیں بگ باس سکسٹین میں پہنچا دیا ہے جو انہیں سوشل میڈیا انفلینسر حضباللہ سے فائٹنگ اور آرگیو کرنے کی وجہ سے دوہزار اکیس رات و رات انٹرنیس سنسیشن بننے سے ملا تھا اور اسے بگ باس کے گھر میں ڈائی لاکھ سے پانچ لاکھ ہر ہفتے چھاپنے والے ہیں آج انسٹیگرام پر فور پوائنٹ فائی ملین فالورز کی پاپلیشن کا منورنجن کرنے والے بھولے بھالے سے عبدال بھلے ہی پانچ سال کے لگتے ہوں پر ان کی عمر انیس سال گیا ہے اصل میں انہوں نے بچپن میں ریکٹس کی بیماری کا سامنا کیا اور ان کے فیملی کے فیننشلی ویک ہونے کی وجہ سے انہیں سمیہ رہتے ٹریٹمنٹ نہیں مل پائی جس کا ریزلٹ ان کی ہائٹ بڑھنی بچپن میں ہی رک گئی حالانکہ یہ بات کتنی سچی یا جھوٹی ہے اس پر عبدالل نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے ابھی اگر یہ کچھ دے رہے ہیں تو وہ ہے بگ باؤس کے دوسرے کنٹسٹینٹ کو اپنی کیوٹنیس کا ڈوس یہ دیکھو ان کی یہ حرکتیں اور ان کا چھوٹا کت دے کر فیکٹ بھائی کو تو بس ایک ہی چنتہ ہے کہ اگر یہ شو جیت گئے تو بگ باؤس کی وینر ٹروفی یہ اٹھا بھی پائیں گے یا نہیں پر ایک بات جو فیکٹ بھائی کو پوری طرح سے پتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بار بگ باؤس سکسٹین میں یہ کنٹسٹینٹ جم کر مچاتے ہوئے منورنجن کرنے والے ہیں جس کی شروعات آلریڈی ہو چکی ہے بگ باؤس کے گھر میں گھوستے ہی گوتم ویچ ایم سی سٹین اور فالتاف شیخ پر بنا بات کے چڑ گئے تھے جس پر پونے سے بلونگ کرنے والے اس ریپر نے بھی اپنے قدم پیچھے نہیں لیے اور ان کے بیچ تو تو میں میں اتنی بڑی کہ باقی کنٹسٹینٹ وہ بیچ بچاؤ کرنا پڑا حالانکہ زیادہ تر کنٹسٹینٹ ایم سی سٹینٹ کا ساتھ دے رہے تھے پر یہ ساتھ کب تک چلے گا اس کی پکچر تو بگ باؤس کے آنے والے اپیسوڈز میں ہی کھولے گی پر فیکٹ بھائی ان کا یہ راز آپ کو ضرور بتائے گا کہ ان جناب کو بھی بگ باؤس سکسٹین میں آنے کے لیے پانچ لاکھ روپیہ پر ویق دیا جانے والا ہے ان کے علاوہ شو میں ساندریا شرما شالینی بھنوٹ شیف تھاکرے ارچنا گوتام گوری ناگوری شری جیتا ڈے جیسے کئی کنٹسٹینٹ کی فیس ابھی تک ریبیل نہیں کی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کی فیس کتنی ہوگی اور اس سیزن میں آپ کے حساب سے کون جیتے گا اس کا جواب آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ہن